دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کے سب سے تیج اور بہترین کام کرنے والے ورکر کو جن کے کاموں کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ بھائی کمال ہے جو اتنی فاس کام کرتے ہیں جن کے کام کو دیکھ کر آپ بھی چوک جاؤ گے تو چلیے بینہ دیر کے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پھلی اس چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے کیونکہ آپ دیکھ تو لیتے ہیں پر سسکرائب نہیں کرتے ہیں تو اتنا تو کر ہی دیجئے دوستو آپ اس اپوکسی فلیک فورنگ سسٹم کو دیکھ لیجئے جس میں یہ بھائی صاحب جمین کے اس فرض کے اوپر اپوکسی کو کچھ ایسے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ فولوں کی بارز کر رہے ہیں اور پھر اس فلیک کے سوکنے کے بعد وائپر کی مدد سے کچھ ایسا کیا جاتا ہے اور اب ہمیں یہ فرض کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے دوستو آپ اس کو ہی دیکھ لیجئے جس میں یہ کاریگر کتنے اچھے سے چینی کی ان پیالوں کو بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے دوستو یہ کاریگر اس پیالوں کو گول گول گھوما کر اپنے حساب سے اچھے سے سیف ڈیجین دیتا ہے اور یہ پیالے کچھ ایسے تیار ہو جاتے ہیں جو دیکھنے میں کافی جیدہ اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں اور ایسے ہی آپ اس کاریگر کو دیکھ لیجئے جو ایک ہی بار میں دیوال میں کچھ ایسے سیمن کی کوڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بہت ہی سمود اور فنسنگ کے ساتھ کوڈ کو چڑھا دیتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی پرانے سوس کو ایسے ریپیر کرتے ہوئے دیکھا ہے جس میں لیدر کی سول کے کچھ ایسے مسینوں کے جریعے لگا کر شپکایا جاتا ہے اور سوس کے آگے کے حصے کے لیدر کو نکال کر اس میں لوہے کی اس بلیڈ کو لگا جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی جیدہ اچھی اور سٹرونگ لگتی ہے دوستو آپ اس سلیکون لائیر کو دیکھ لیجئے جو وائٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی اس میں پیگمنٹ کو ڈالا جاتا ہے تو یہ سلیکون کلر فل ہونے لگتی ہے ویسے سلیکون ایک سولیڈ میٹیریل ہوتا ہے لیکن کچھ کیمیکل ملانے کی وجہ سے یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتا ہے اور مسین میں یہ سلیکون نکلتے ہوئے بہت ہی اچھی لگتی ہے جسے دیکھنے میں کافی جیدہ مجھا آتا ہے دوستو آپ اس آدمی کو دیکھ لیجئے جو ہیرکٹ مسین سے کتنی تیجی سے بھیڑ یعنی لیم کے ان بالوں کو نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے جسے پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی بھیڑ کی بال نہیں کسی اور چیز کو نکال لائے اور یہ بھائی صاحب اتنی تیجی سے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے تو لگتا ہے کہ سو بھیڑوں کے بال تو ایک ہی دن میں نکال لیں گے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو آپ ان بھائی صاحب کو ہی دیکھ لیجئے جن کا اسٹرگرام آئی ڈی ہے جو کسی پیڑ کو اکیلے اپنی ہتھیاروں کے مدد سے کار دیتے ہیں جو کام اکیلے کا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو کافی زیادہ ایکسپیرنس ہونے کی وجہ سے انہیں یہ خطر و بھرا کام کرنے میں بہت ہی مجھا آتا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو دس سے پانچ لیبروں کی ضرورت ضرور بڑھتی ہے اور ایسے ہی یہ بھائی صاحب دیوال میں پینٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دیوال میں ٹیپ کو چھپکا لیتے ہیں اور پھر جب دیوال پر پینٹ ہونے کے بعد ٹیپ کو نکالتے ہیں تو اس دیوال میں کچھ ایسا ڈیجین تیار ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو دوستو آپ بھی اس ٹرک کو اپنے گھر پر استعمال کرتے ہو جو بہت ایزی ہے اور دوستو کیا آپ نے کبھی ریجسٹر پر مہر لگانے والے یہ بھائیوں کو دیکھا ہے جن کے ہاتھ کسی مسین سے کم نہیں جو ایک ہی بار میں فٹا فٹ اس ریجسٹر پر مہر لگاتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور دوستو جب ہی زمین کی فرس کلر کرتے ہوئے بھی دیکھ لیجئے جو ایک ہی بار میں وائپر کی مدد سے یہ بھائی ساکھ زمین میں کچھ ایسے کلر کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے وہ بھی فنیسنگ کے ساتھ نیشن دوستو کیا آپ نے کبھی ہینڈ میڈ کینڈی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے جو کچھ ایسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے تین لیئر کی کینڈی کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور پھر اس کو پتلی کر کے کچھ ایسے کاٹ لیا جاتا ہے دوستو جس کٹر اس کو کاٹا جاتا ہے وہ کٹر ایک بار میں 20 کنڈی کو تو بڑی آرام سے کاٹ سکتا ہے اور دوستو آپ ان بھائی ساکھ لیجئے جو بہت ہی گندی فرس کو ساف کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جس میں یہ اس مسین اور کچھ کیمیکل کا استعمال کر کے اس گندی سے زمین کو چمکا دیتے ہیں جس کے کام کو دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ اگر مجھے ایسا لیبر یا نوکر مل جائے تو میں اسے اپنے گھر پر ضرور رکھوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو شینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا